بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم بیالوجی ٹینتھ کلاس کی بیالوجی کا چپٹر نمبر پندرہ جو انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہے اس کی دو لیکچر ہو چکے ہیں جس میں انہیریٹنس کے بارے میں اور کروموسومز اور جینز کے بارے میں جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور گزشتہ لیکچر میں واتسن کے موڈل آف ڈی ایلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈی ایلے کو ہے یہ دو پولی نیوکریوٹائیٹ سٹرینڈ سے ملکا ملتا ہے جو ایک دوسرے کے ایک گرد بل کھائی ہوتے ہیں ڈی ایلے کنسسٹ آف دو پولی نیوکریوٹائیٹ سٹرینڈ سٹرینڈ سے ملکا ملکا ہے دو تھاگوں سے ملکا ملکا ہے اور یہ پولی نیوکریوٹائیٹ سٹرینڈ ہیں آپ کو پھر یاد ہو کہ نیوکلیو ڈائیڈ کی سٹرکچر میں نے آپ کو بتائی کی ایک نیوکلیو ڈائیڈ جو ہے وہ فاسفیٹ شوگر اور نائٹروڈنس بیسے سے ملکا ملکا ہے یہ جو بیگ گون ہے بیگ گون جو ہے یہ تو بیگ گونس جو ہیں دینے کے سپیرنٹس دی یہ فاسفیٹ اور شوگر سے ملکا بڑھیں فاسفیٹ اور شوگر فاسفیٹ اور شوگر فاسفیٹ اور شوگر سے ملکا بڑھیں اور ان کے درمیان نائٹروڈنس بیسے ہوتی ہیں نائٹروڈنس بیسے ہوتی ہیں تو ایک جو نیوکلیو ڈائیڈ ہے اس کی سٹرکچر اس طرح بڑھیں فاسفیٹ اور شوگر سے یہ بیگ گون بڑھتی ہے اور نائٹروڈنس بیس کے سامنے اندر کی طرف ہوتی ہے تو یہ ایک نیوکلیو ڈائیڈ ہے ایک نیوکلیو ڈائیڈ ہے نیوکلیو ڈائیڈ تو یہ نیوکلیو ڈائیڈ کی کپوزیشن ہے کہ ایک نیوکلیو ڈائیڈ یہ تین چیزوں سے ملکا بڑھتا ہے فاسفیٹ اور شوگر اور مائٹروڈنس بیس تو ایک جو سٹرینڈ ہے یہ پولی نیوکلیو ڈائیڈ ہے پولی کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پولی نیوکلیو ڈائیڈ ہے اب اس میں ایک نیکلیوٹائیب ہے دوسرا نیکلیوٹائیب ہے تیسرا نیکلیوٹائیب ہے چونترا نیکلیوٹائیب ہے یہ اندر کی طرف یہ bases ہیں یہ back bone fast fat اور sugar سے پھر گلتی ہیں اور یہ nitrogenous bases ہیں nitrogenous bases اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا یہ nitrogenous bases یہ یہاں پر ان کے درمیان یہ bond سے چھوڑی ہوتی ہے اور ان کی جو pairing ہے یہ specific ہوتی ہے ان کے جو جوڑے بنتے ہیں یہ مقصوص ہوتے ہیں ایڈیبین ہمیشہ thirene کے ساتھ جڑتی ہے اور guani ہمیشہ cytosine کے ساتھ جڑتی ہے اور ان کے درمیان triple bond ہوتا ہے ایڈیبین اور thirene کے درمیان double bond ہوتا ہے guani اور cytosine کے درمیان triple bond ہوتا ہے nitrogenous bases چار ہوتی ہیں یہ ہم بڑھ چکے ہیں nitrogenous bases چار ہوتی ہیں ڈیبین اور نیگلیو ٹائیڈ بھی چار قسم کے ہوتے ہیں اور ہر نیگلیو ٹائیڈ میں فاسفیٹ اور شنگر کامل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ nitrogenous bases different ہوتے ہیں فاسفیٹ اور شنگر ہر نیگلیو ٹائیڈ میں ہوتے ہیں جبکہ nitrogenous bases different ہوتے ہیں جس نیگلیو ٹائیڈ میں ایڈنی ہوگا وہ اس نیگلیو ٹائیڈ کا نام ایڈنی نیگلیو ٹائیڈ ہوگا جس میں تھائیڈ ہوگا اس نیگلیو ٹائیڈ کا نام تھائیڈ میں نیگلیو ٹائیڈ ہوگا جس نیگلیو ٹائیڈ سے گوانی ہوگا اس نیگلیو ٹائیڈ کا نام گوانی نیگلیو ٹائیڈ ہوگا اور جس نیگلیو ٹائیڈ میں سائٹوسین ہوگا اس نیگلیو ٹائیڈ کا نام سائٹوسین نیگلیو ٹائیڈ ہوگا so there are four types of nitrogenous bases adenine, thiamine, borine and cytosine and there are also four types of nucleotides adenine nucleotide, thiamine nucleotide, borine nucleotide and cytosine nucleotides and the pairing between nitrogenous bases is always specific adenine is always paired with thiamine and borine is always paired with cytosine so here we have the last revision which I have to tell you is what a nucleotide composition is is how a glycol is your glycol is and the Stefanum and 음식 the glycol is most of the nutrients and the nutrients as well as the woah the nutrients are the nutrients so اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ DNA is composed of two poly nucleotide strands which are twisted around each other and which are wild around each other اصل جو structure DNA کی وہ اس طرح ہوتی ہے یہ کو سمجھانے کے لئے آپ کو یہ سلنٹ الگ کرتے میں نے آپ کو دکھائے ہیں ان کی structure آپ کو سمجھا جائے تو یہ تو DNA کا structure تھا اور آج کا جو اصل ہمارا topic ہے وہ ہے DNA replication DNA replication کہ ایک DNA سے دو DNA کیسے بنتے ہیں DNA replicate کیسے کرتا ہے ایک DNA سے دو DNA کیسے بنتے ہیں تو DNA replication یہ ایک topic ہم شروع کرتے ہیں آہ یہ copies of the chromatids of chromosomes chromosomes کی structure آپ کو بتا ہے کہ یہ درمیان پہ اس کے centromere ہوتا ہے اور یہ اس کے chromatids ہوتے ہیں یہ centromere کہتا ہے centromere centromere اور یہ سائل پہ اس کے لئے بازو ہوتے ہیں ان کو معام chromatids کہتے ہیں chromatids 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 centromere اور chromatids تو یہ جو اس کے chromatids ہیں یہ ڈبل ہو جاتے ہیں ایک سے دو بات جاتے ہیں replicate ہو جاتے ہیں سیل کے تقسیم ہونے سے پہلے ڈیو 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 یہ ایک سٹرینڈ ہے اور یہ دوسرا سٹرینڈ ہے اب یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں انباؤں کھل گئے ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے ہیں DNA جب ریپلیکیٹ ہوتا ہے سیل جب تقسیم ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو DNA ہے یہ ایک سے دو بن جاتے ہیں اور یہ پروسس جب شروع ہوتا ہے ریپلیکیٹیشن کا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ یہ دو جو ہے سٹرینڈ یہ ایک دوسرے سے اغیرہ ہو جاتے ہیں اور یہ کیسے الگ ہوتے ہیں یہ جس طرح زب کھلتی ہے اس طرح نیچے سے کھلتے کھلتے اس طرح اوپر کی طرف زب کی طرف زب کے دو کسے ہوتے ہیں وہ ہم کھلتے ہیں تو اس طرح ایک دوسرے سے دونوں سائیڈیں جیکٹ کی علیدہ ہو جاتی ہیں اس طرح یہ دو زب کی طرف یہ دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں یہ دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ہیں دبل ہیلکس سے آنکھوں یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں اور کھل گئے ہیں جس طرح زب کی دو سائیڈیں ہوتی ہیں اس کی طرح each strand acts as a template to produce another strand اب اس میں یہ جو strand ہے یہ کو ہم template کہہ دیں template template یہ بھی ایم پلیٹ ایم پلیٹ کا مطلب ہوتا ہے سانچہ ہم زبان میں ہم سانچہ کہتے ہیں سانچہ جس طرح اینٹ بناتے ہیں ہم لوگ اینٹ کے لیے سانچہ ہوتا ہے اور اس میں ہم وہ مٹی اور پانی اور ریل جو گارہ ہوتا ہے اس کو ہم اس سانچے کے اندر ڈالتے ہیں اور اس سانچے کو زمین کے اوپر آتے ہیں پھر اس سانچہ اٹھا لیتے ہیں تو وہ ہیٹ بند آتی ہے تو وہ جو سانچہ ہوتا ہے سانچہ اس کو ٹیم پلیٹ تو یہ ٹیم پلیٹ ہے یہ جو دونوں ان کو ٹیم پلیٹ کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ بات میں لیے تو ڈی اے میں کے ریپٹیکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ڈی اے میں کا دبل گیریکس دونی جو زنجیر ہوتی ہے دو سٹینڈ ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے زیب کی طرح کھڑتے ہیں ان بام اور ایک اسے سے الگ ہو جاتے ہیں یہ 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 چلایا اور یہ چلا گیا یہ دونوں ان دونوں کو ہم ٹیم پلیٹ کہیں گے ان دونوں سٹینڈز کو ہم ٹیم پلیٹ کہیں گے کہ یہ سانچے کے طور پر ابھی کام کریں گے آپ دیکھیں گے اس کو اس کے ساتھ دوسرا سٹینڈ بنے گا اس کے ساتھ بھی یہاں دوسرا سٹینڈ بنے گا اس لیے اس کو ہم سانچے کے طور پر اس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو بھی سانچے کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں اس پر سانچے کے طور پر ایر پرنٹ دنے کی سٹینڈ ہے اس کو ہم پرنٹ دنے کیا اس کو ہم پرنٹ دنے پرنٹ دنے کیونکہ اس سے آگے دو ڈین ڈے بنیں گے تو کسی ہم اس کو پیر ڈین ڈے کہتے ہیں اور اس کے جو سنیڈز ہیں ان کو ہاں ٹیم پلیٹ کہتے ہیں ٹیم پلیٹ تو یہ اس کی نائٹروجنس بیسز ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بیک بون ہے یہ فاس فیٹ اور شوگر کی بننی ہے اور یہ نائٹروجنس بیسز ہیں نائٹ فرس کیا یہ پیرنی ہے یہ بھی فاس فیٹ اور شوگر فرس کیا یہ پیرنی ہے یہ بھی فاس فیٹ اور شوگر اور فرس کیا یہ گوانی ہے یہ بھی فاس فیٹ اور شوگر اور فرس کیا یہ سائٹوسین ہے تو یہ ایک نیکلوٹائیڈ ہے یہ دوسرا نیکلوٹائیڈ ہے یہ دوسرا نیکلوٹائیڈ ہے یہ چوتھا نیکلوٹائیڈ ہے اور ہر نیکلوٹائیڈ فاس فیٹ شوگر اور ایڈنیل سے ملتا ہے اسی طرح یہ بھی فاسفیڈ اور شوگر فاسفیڈ اور شوگر فاسفیڈ اور شوگر فاسفیڈ اور شوگر اور ادھر اس کے ساتھ thymean nitrogenous base ہے اور اس کے ساتھ adamine nitrogenous base ہے اور اس کے ساتھ cytosine nitrogenous base ہے اور اس کے ساتھ بہل ہی nitrogenous base ہے یہ اس لیے کہ یہ یہاں پر یہ gc ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ بلکہ سیم ہوتی ہے جو بیسس ادھر ہیں یہ بیسس ادھر ہوتی ہے یہ جب سکتا ہوں سمجھانے کے لیے اب یہ template strands ہیں ان کے ساتھ ابھی یہ چکے template ہیں سانچے کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسرا strand بنانے کے لیے اب دوسرا strand کیسے بنے گا یہاں پر سیل کے اندر نیوکلیوڈائیڈز موجود ہوتے ہیں کچھ نیوکلیوڈائیڈز آزاد حالت میں پھر رہے ہوتے ہیں نیوکلیوڈائیڈز پھر رہے ہوتے ہیں اب یہ یہ فاسفیٹ فاسفیٹ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ backbone فاسفیٹ اور شگر سے ملکل بنتا ہے اور یہاں پر ڈائٹویوڈنس بیسیز ہوتی ہیں فارس در ایڈلیوڈ یہ فاسفیٹ اور شگر ہے اور یہاں فارس کیا سائٹوسین ہے اس طرح بہت سائی نکلیوٹائیٹ ایڈینی نکلیوٹائیٹ سائٹوسین نکلیوٹائیٹ آئیمین نکلیوٹائیٹ وانین نکلیوٹائیٹ یہ سارے سیل کے اندر یہاں فری موجود ہوتے ہیں اب یہ جو فری نکلیوٹائیٹس ہیں یہ چونکہ یہ سانچے کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہاں ایڈینی کے ساتھ ہمیں کون سا نکلیوٹائیٹ چاہیے یہاں پڑھ چکے ہیں کہ ایڈینی نکلیوٹائیٹ سائٹوسین سے بلتی ہے یہ جو پیرنگ ہے A T اور G C یہ یار رکھو ہے یہاں پچھلی ریکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ نائٹرونس بیسز کی پیرنگ کیسے ہوتی ہے ان کے جوڑے کیسے بندے ہیں this پیرنگ of نائٹرونس بیسز is always specific مقصود ہوتی ہے ایڈینی ہمیشہ تھائیوین کے ساتھ مکتی ہے ایڈینی is always paired with تھائیوین اور غالین is always paired with cytosین and there is always rubber bond between ڈینین and ڈینین and there is triple bond between غالین and cytosین this this pairing is specific یہ ہمیں پتہ ہے اب یہاں پر جو نیوکلیوٹائیٹس موجود ہوں گے سین ڈینلر free نیوکلیوٹائیٹ جو آزاد حالت میں موجود ہوں گے یہ ان کے نزدی کہیں اب ایڈینین کے ساتھ تھائیوین جو ہے یہ جڑ جائے گا اور تھائیوین کے ساتھ ایڈینین جڑ جائے گا اور گوانین کے ساتھ cytosین جڑ جائے گا اور cytosین کے ساتھ گوانین جڑ جائے گا اسی طرح یہ دوسرا بیمپریٹ ہے اس کے ساتھ تھائیوین کے ساتھ ایڈین جڑ جائے گا اور ایڈینین کے ساتھ تھائیوین جڑ جائے گا cytosین کے ساتھ گوانین جڑ جائے گا اور گوانین کے ساتھ cytosین جڑ جائے گا اب یہ نیٹروجنس بیسس ان کے ساتھ جڑ گئیں اور چونکہ یہ ٹیمپریٹ اس یہ جو نیوکلیو تائیڈ ہے پورا نیچو تائیڈ ہوگا یہ سٹینڈ پورا ہو گیا اسی طرح یہاں بھی پورا پورے جو نیوٹائٹس ہیں وہ سارے یہاں پر جھٹ جائیں گے اس طرح اب یہ ٹیمپلیٹ سٹینڈ ہے اور یہ نیو سٹینڈ ہے یہ ٹیمپلیٹ سٹینڈ ہے اور ساتھ یہ نیو سٹینڈ ایڈیا دے گا تو اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈینے سے دو ڈینے بنتے ہیں تو ریپلیٹیشن آف ڈینے ایک ڈینے سے اس طرح دو ڈینے بنتے ہیں تو ریپلیٹیشن آف ڈینے ایک دفعہ میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ DNA is composed of two polynucleotide strands which are twisted around each other and before salarial the chromosomes they replicate or they become double and and similarly the DNA also replicates with the chromosomes and this DNA it is composed of these two polynucleotide strands and before division these strands they unwound and separate from each other these two strands they separate from each other these parent this parent DNA it has been splitted its strands and this DNA strand it has been unwound into two strands and these strands are known as template strands and these template strands they these template strands are they they to be free nucleotide cells under those free nucleotides they become attached with the nitrogenous basis of 10-frame strands the family nucleotide attached with adony nucleotide and the thiamine nucleotide it will be it will attach with the adony nucleotide similarly the thiamine then the adony nucleotide and the bony nucleotide is attached with the cyamine nucleotides and in this way in according to this specific pairing of nitrogenous bases is these this these new nucleotides are attached with the template nucleonorics and in this way the complete dna double strand is formed is about a template is a couple dna ka dora strand manjata hai double helix manjata hai is template is all dna normal banjata hai or hee bhi dna ka strand banjata hai is tra ham ne complete ka liya hai dna replication ka joh topic hai or next inshallah ham agle lecture pade k how does the dna of of chromosome work k chromosome ka dna ka kishe kam kata hai to iska mfasar sa tarof ikshi lecture me ham shamil kar lte hai ba DNA is the genetic material, DNA ایک وراستی مماد ہے It contains the instructions to direct all the functions of cells اس کے اندر سیل کے اندر ہونے والے جتنی بھی افعال ہیں جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل ہدایات ہوتی ہیں DNA کے اندر سیل کے اندر ہونے والے جتنے بھی کام ہیں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہدایات موجود ہوتی ہیں It performs its role یہ اپنا کردار ہدا کرتا ہے By giving instructions ہدایات دے کر For the synthesis of specific protein خاص قسم کی protein بنا کر اس سے پہلے والے جو دو لیکچر سوچکے ہیں ان میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ DNA اپنا جو کردار پڑھا کرتا ہے وہ خاص قسم کی protein بنا کر کرتا ہے specific protein بنا کر کرتا ہے جو خصوصیات کا اظہار ہوتا ہے ایک نسل سے ایک خصوصیات دوسری نسل میں جو منتقل ہوتی ہیں وہ جینز کے ذریعے ہوتی ہیں اور جینز جا ہوتے ہیں There are small pieces of DNA ایک نسل سے دوسری نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں وہ خاص قسم کی protein بنا کر ان خصوصیات کا اظہار ہوتا ہے یعنی DNA خصوصیات کو کیسے کنٹرول کرتا ہے خاص قسم کی proteins بنا کر specific proteins بنا کر some proteins perform structural role while the others act as enzymes to control all viable chemical reactions of cells کچھ پروٹین ساختی کردار ادا کرتی ہیں some proteins perform structural role اس میں chemical compounds بنتے ہیں بنانے کا رولز ادا کرتی ہیں جبکہ کچھ اور قسم کی proteins enzymes کے طور پر کام کرتی ہیں to control all viable reactions of the cell cell کے اندر جتنے بھی کیمیائی عامل ہوتے ہیں ان کو control کرنے کے لیے protein enzyme کا کام بھی کرتی ہیں یعنی protein دو طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہیں ایک structural role ہے صافتی بنانے کا مختلف کیمیائی مقبار بنانے کا کردار ادا کرتی ہیں اور کچھ پروٹین enzyme کے طور پر کام کرتی ہیں اور اس کا کیمیائی عمل جتنے بھی cell کے اندر ہوتے ہیں ان کو control کرتی ہیں in this way whatever a cell does اس طرح cell جو بھی کام کرتا ہے is actually controlled by its DNA cell کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں ان سب کو DNA control کرتا ہے اور DNA کیسے control کرتا ہے یہ specific proteins بنا کر خاص قسم کی proteins بنا کر اور proteins دو طرح سے کام کرتی ہیں ایک ان کا structural role ہے اور ایک functional role ہے enzyme کے طور کا in other words DNA makes the characteristics or traits of cell or organisms دوسری الفاظ میں DNA خصوصیات کو جاندار یا سیل کی خصوصیات بناتا ہے characteristics are traits دونوں کا مطلب خصوصیات ہوتا ہے characteristics are traits characteristics are traits دوسری الفاظ میں DNA cell یا جاندار بھی خصوصیات بناتے ہیں let us see how DNA is responsible for this ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ DNA کس طرح کس کا ذمہ دار ہوتا ہے تو DNA کیسے کام کرتا ہے اس کے لئے آج میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے لئے دو processes ہیں ان کی detail کام اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑے گے اس میں ایک ہے transcription 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 اور دوسرا ہے Translation Transcription اور Translation DNA کیسے کام کرتا ہے DNA ان دو processes اس لئے کام کرتا ہے پہلے کا نام ہے Transcription 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 کا مطلب ہوتا ہے نقل ہوتا ہوتا ہوں جس طرح ہوں photo state کے اندر ایک page ہوں machine کے اندر رہتے ہیں نیچے سے دوسرے page کی اوپر بلکل same چیز اس کی copy نکل آتی ہے تو Transcription اور دوسرا ہے Translation جیسے ترجمہ کرنا ہے کہ اس کے ماں ہی کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ دو processes ہیں جن کے ذریعے DNA یا genes کام کرتے ہیں کہ how does the DNA of chromosome work DNA or genes they work through these two processes number one is transcription and number two is translation so next lecture ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے start کریں گے کہ what is transcription and what is translation and t off já rael موسیقی